سموک کا روک برقرار شہر میں فضائی الورگی کے ڈیرے لاہور کا عصر تیر قولیٹی انڈیکس 396 پر جا پہنچا الورگی کے اعتبار سے دنیا میں لاہور کا پہلا نمبر گارڈن ٹاؤن کا ایک یو آئی 518 ریکارڈ کینٹ میں قولیٹی انڈیکس 528 اور گل بگ میں 442 ریکارڈ کیا گیا سرکاری ہسپتالوں کی اوپیڈیز دو خفتوں سے بند دور دراز سے آئے مریض خاتھ ہونے لگے اوپیڈیز مند ہونے سے مریضوں کے ایم آر آئی ایکس رے اور سیٹی سکین رکھے ناک آنکھوں اور دیگر بیماروں کے مریضوں کے آپریشن بھی متاثر ہونے لگے وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیڈی ورنٹن ہسپتال کی اسکرے نو تعمیر کا سنگے بنیاد رکھ دیا تقریب سے خطاب میں محسن نکھوی بولے دو سو تیس بیٹس کا ہسپتال دو سال کے اندر بنے گا ایک یا دو نہیں بلکہ سو ہسپتال ہیں جن کو اپکریٹ کیا جا رہا ہے جب تک ڈاکٹرز پوری ڈیوٹی نہیں دیں گے حلال کی کمائی نہیں ہوگی ڈاکٹرز اپیر ہے کہ وہ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے دو سو تیس بیٹھ کا انشاءاللہ یہ ہسپتال بنے گا سال سوہ سال میں بڑے ارام اگر رنگ روڈ ہو سکتے ہیں جیسی آپ وہاں سے فری ہوں گے تو آپ کا سارا فوکس یہاں پہ آ جائے گا سال سوہ سال میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ دن رات لگا کے راتوں کو دن کو آپ ایک ہسپیل کی بات کر رہے ہیں سو ہسپیل اکھڑے ہیں سو ہسپیل کو کمپلیٹ کرنا ٹارگیٹ ڈیٹ پہ کمپلیٹ کرنا جب تک ڈاکٹرز تنخواہ اتنی لیں گے جتنا وہ کام کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دس دن پندرہ دن کام نہ کریں اور تنخواہیں پوری لیں یہ حرام کی کمائی ہے یہ حلال کی کمائی نہیں ہے ہم نے دہشتگردی اور لوڈ شرننگ کا قاتمہ کیا تھا اللہ تعالیٰ اگر حکومت اطاع کرتا ہے تو پہلے سے زیادہ لگن سے کام کریں گے قائد مسلمی ڈون نواز شریف کا پارٹی ٹکٹ کے امیدواروں سے خطاب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم برون ملک سے چیزیں منگواتے ہیں پاکستان تیزی سے آگے بڑا ہا تھا سی پیک کی رفتار تیز تھی لوڈ شرننگ کا قاتمہ کر کے ملک کو خوشحالی کے راستے پر گامزن کیا دنیا بہت آگے چلی گئی ہم بہت بیچے رہ کے ہیں ہمیں اپنی ازاد سے بالتر ہو کر ملک کی خدمت کا نہ ہوگی قوم کے لیے اچھا وقت آئے گا پاکستان خوشحال تو ہم سب خوش ہوں گے پنجاب پولس میں تقرر اور تبادلے کر دیے گئے سی ٹیو لہور مستنصر فروز کو تبدیل کر دیا گیا امار آثر پہلی خاتون سی ٹیو لہور تینات کر دی گئیں مستنصر فروز کی خدمات سیف سٹیز آتھورٹی کے سپورٹ کر دی گئیں حمزہ ایمان اللہ کو پی ایس او ٹو آئی جی پنجاب تینات کر دیا گیا ہے بلال عمر اے آئی جی ایڈمن اینڈ سیکیورٹی آئی جی آفیس تینات کر دیا گئے آئی جی پنجاب نے نئے تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا لاہور میں چوبیس کھینٹے کے دوران دینگی کے ستائیس مریض رپورٹ ہوئے صوبے بھر میں بیالی سفرات میں دینگی وائرس کی تصدیق لاہور کے ہسپتالوں میں دینگی کے کل بائیس مریض ذریع علاج ہیں محکمہ صحت کی دینگی سے بچنے کے لیے محول کو صاف اور خوشک رکھنے کی ہدایت کھانا کیسے پکائیں عوام کہا جائیں گرمیوں میں بچھلی سردیوں میں گیس نہیں ملتی موسم بدلتے ہی گیس کی بندش اور لو پریشر کی شکایات میں اضافہ ہونے لگا گلشن راوی سمناباد، فتہ گھر، تاشپورا، شاد باغ، گڑی شاہو سمیت مختلف علاقوں میں لو پریشر کی شکایات شہری متبادل کے طور پر لپی جی استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے الپی جی دو سو اسی سے تین سو روپے فی کلوت میں فروخت ہونے لگی سرکاری سکولوں میں بنیادی سہولیات کی کمی کا فقدان پنجاب کے چودہ فیصد سے زائد سکولوں میں کمپیوٹر لاب نہ ہونے کا انکشاف محکمہ سکول ایڈوکیشن کی دستاویزات نے بھانٹ اپ پور دیا پچیس فیصد سکولوں میں لائبریریز موجود نہیں آن لائن جائیں لرنر لائسنس بنوائیں حکومت نے گتاروں میں لگے شہریوں کو ریلیف دے دیا اب گھر بیٹھے آن لائن لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوان سکیں گے ڈرائیونگ لائسنس ایپ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا کھانوں کے فرنٹ ڈیس پر لرنر لائسنس کی سہولت کا آغاز بھی کر دیا تھا غیر ریجسٹر چنگچی اب نہیں چلے گی موٹر سائیکل رکشہ کو قانونی حیثیت دینے کے لیے موٹر وحیکلز رولز میں ترمیم کی منصوری موٹر سائیکل رکشہ کو تھری ویلر کے طور پر ریجسٹر کیا جائے گا موجودہ موٹر سائیکل رکشہ کی آرچی ریجسٹریشن کے لیے ریجنل ٹرانسپورٹ آثورٹی کو سپیشل ریجسٹریشن آثورٹی کا درشاہ دیا جائے گا چار ماہ کے بعد موٹر سائیکل رکشہ فٹنس سیٹیفیکیٹ ملنے کے بعد ایک سائیس سے ریجسٹریشن نمبر حاصل کر سکے گا وزیرعالہ موصل نکوی کی زرستادارت پنجاب کابینہ کا اشلاس پنجاب میں تعمیر ہونے والی آٹھارہ بڑی روڈز انفرسٹرکچر کو مستقل طور پر محفوظ بنانے کی منظوری اٹھارہ بڑی روڈز سے حاصل ہونے والے ٹول کو متعلقہ سڑکی تعمیر و مرمت پر ہی خرچ کیا جا سکے گا الڈی ای سیٹی ہاؤسنگ سکیم منصوبہ الڈی ای سیٹی ہاؤسنگ سکیم میں سرمایہ کاروں کو مدعو کرنے کا پلان سکیم کے داخلی اور خارجی راستے پر ارائشی گیٹ تعمیر کیا جائیں گے الڈی ای سکیم کے ارائشی گیٹ کا 3D دیزائن تیار کر دیا ہے مین فروز پروڈ سے سکیم کے داخلی راستے پر گیٹ تعمیر ہوں گے صوبائی وزیر بلال افزل کا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورٹ کا دورہ طلبہ کو الیکٹرک موٹر سائیکلوں کی فراہمی کے حوالے سے اشلاس کی صدارت کی نوجوانوں کو الیکٹرک موٹر سائیکل فراہمی کی مختلف تجاویز سیرے بحث آئیں نو مئی کو جلاو گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا کیس پنجاب حکومت نے ختیجہ شاہ کی نظر بندی کا حکم باپس لے لیا انصداعات دہشت گردی عدالت سے ختیجہ شاہ کا دو دن کا رہتاری ریمانٹ منظور کوئیٹا پولیس نے ختیجہ شاہ کو گرفتار کر لیا راست خلاحی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس ملزمان کی بوری زمانتیں منظور کرنے کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے سمات چوبیس جنبری تک ملتوی کر دی فریقین کے وقلہ کو مزید دلال کے لیے طلب کر لیا گیا لہور ہائی کوچ نے جسٹس شہرام سرور پر مشتمل دو رکھنی بینچ نے سمات کی پنجاب میں ایک ہاتھ کی بلیک میں فروخت کے خلاف کسان سراپا احتجاج لہور راپلیس کلپ کے سامنے کسان بوٹ کے تحت مظاہرہ اور نعرے بازی صدر کسان بوٹ رشید منحالہ کا کہنا تھا کہ کسانوں کو کئی ماسے خاد نہیں مل رہی فصلے متاثر ہو رہی ہیں نگران پنجاب حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا دیگر اہنماؤں نے کہا کہ ملک میں خاد کی کوئی کلت نہیں مگر بلیک مافیا کسانوں کو لوٹ رہا ہے نگران وزیرالہ اس مافیا کے خلاف سخت اقدام کریں مہنگائی کے تعلیم پر بھی اثرات قوم کے نونحالوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا مزید مشکل ایک سال میں نسابی اور راہ درسی کتب کی قیمتوں میں سو فیصد تک اضافہ ہو گیا تلوا کہتے ہیں کہ ان کا جیب خرچ کتابوں اور نوٹ بکس پر لگ جاتا ہے مہنگائی نے شہریوں کا جینہ دو بر کر دیا ایک ماہ کے دوران پیاس کے قلت میں دو گناہ اضافہ ریٹ دو سو بیس روپے کی بلند تری سطح پر جا پہنچا ادرک اور لیس انار سو پچاس ڈیمارٹر ایک سو پچاس سبزمیش ایک سو تیس روپے فی کلو تک فروقت ہونے لگے مچھر دو سو اسی شملہ مش دو سو بیس بند گو بی ایک سو ساٹھ آلو ایک سو دس روپے فی کلو میں بکنے لگے انار بدانہ نو سو پچاس انگور پانسو سے تین سو اسی اور امرود دو سو روپے فی کلو میں دستیاب انڈوں کی قیمت کو بریک نہ لگ سکی انڈے مزید ایک روپیہ مہنگے فی درجن قیمت تین سو چالیس روپے تک جا پہنچی مارکٹمنٹوں کی پیٹی دس ہزار اسی روپے میں فروقت ہونے لگی مرکی کا گوش پانچ روپے سستہ فی کلو کیمت چار سو اٹھاون روپے ہو گئے زندہ برائلر کے تین سو چار پر چون ریڈ تین سو سولہ روپے کلو مقرر بینک آریو کاند میں ڈالر کی قدر میں معمولی اضافہ انٹر بینک میں ڈالر تین پیسے مہنگا انٹر بینک ریڈ دو سو تیرا سی روپے نفے پیسے پر آ گیا اوپن مارکٹ ڈالر ریڈ دو سو چھاسی روپے پچاس پیسے پر آ رہا آئی جی پنجاب اسمان انبر کی لیٹ ٹریننگ سینٹر اور بیدیاں روٹ آمد سینٹر میں تیزی سے جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا زیر تربیت افسران اور اہلکاروں کے لیے زیر تعمیر ہاؤسٹلز کا معاینہ کی آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ تعمیراتی پروجیکٹس کے میار میں ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا